ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے اس وقت کی سبھی تمام تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں دس پنیٹ میں بیس بڑی خبریں بتائیں گے کہ آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظرہ ڈال لیتے ہیں سرخوں پر نوپر شرما کی بڑھ گئی مشکلیں ممتہ بینہ جی بولی نوپر شرما کی گرفتاری تتکال ہوں وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی راہل گاندی آج بیڈی کے سامنے ہوا پیش راہل گاندی کے سمرتھن میں کانگریز نے کیا جم کر اندامہ آسد دنو ایسی کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش کے مسلمان اگر کچھ کرے تو اس کے گھر پر بلڈوزر لیکن اگر کوئی دوسرا کچھ کرے تو بلڈوزر کی کاروائی نہیں جی بیڈیا کا پکش پات بھی بتایا وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دل اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جن لوگوں نے سپورٹ کیا ان لوگوں کے اوپر گری گاچ بتائیں گے کہ آخر کاروپکش نے ان کے بارے ہم کیا بولا ہے تو ساری خبریں فڈا 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 انداز میں دیں گے فلحال چلی بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے پہلے اور سب سے پہلے ہیں سب سے بڑی خبر گیور دسل دوستو آپ کو بتائیں نوپور شرمہ کے اوپر بھڑکی ممتہ بینہ الجی نکال دی ساری بڑاس آپ کو بتائیں ممتہ بینہ جی نے بھاجپا پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ نوپور شرمہ کی تتکال میں گرفتاری ہونی شاہی ہے نوپور شرمہ کی گرفتاری کو لے کر آپ کو بتائیں ممتہ بینہ جی نے کلیک پرفتاؤ بھی پاس کیا تھا جی ہے جس کو لے کر اب ممتہ بینہ جی نے آج پھر سے ایک بار بھاجپا پر حملہ بول دیا ہے مم تو وہ انہیں کبھی بھی سرکشہ نہیں دیتی سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ بی جے پی نے نپور کو سرکشہ دے رکھی تھی لیکن اس سرکشہ کے بیچ نپور شرمہ فرار کہاں ہو گئی یہ سب سے بڑا سوال بھی ہے اور اس کے آروپ کئی نہ کہیں دلی پولیس اور بی جے پی پر ہی لگ رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے مہاراش پولیس بھی لگتار ان کی تلاش میں ہے فلحل چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑی خبر کیوں دوستو آپ کو بتا دیا آج راحل گاندی ہوئے ایڈی کے سامنے پھر سے ایک بار پیش کانگریز نے کیا جم کر ہننا آپ کو بتا دوستو نیشنل کیس میں راحل گاندی آج بھی ایڈی کے سامنے پیش ہوئے ہیں راحل گاندی سے دوستو لگتار چار گھنٹے سے پوشتاج چل رہی ہے اور یہی کاران دوستو جو راحل گاندی سے چار گھنٹے سے نونستا پوشتاج کے بعد جو کانگریز نیتاؤں کا غصہ ہو چرم سیمہ پر پوز گیا آپ کو بتا جا راحل گاندی کی چوتے دور کی جو یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے راحل گاندی دوستو چار بار ایڈی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں ایسے ہم راحل گاندی پریشان ہو چکے ہیں ظاہر سی بات ہے بی جی پی وپکش کو ٹارگیٹ کرنے کا کام کر رہی ہے ایڈی کے ذریعے وپکش کو گھیرا جا رہا ہے اور دوستو اسی کا ویروت جو کانگریز سڑکوں پر ترکر کر رہی ہے کانگریز نے صاف کہا ہے کہ راحل گاندی کے سمرتھن پر کھڑے ہیں اور جب تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ راحل گاندی جی کو انصاف نہیں مل جاتا یعنی کہ دوستو مطلب صاف ہے کہ بی جی پی کے لیے کہیں نہ کہیں کانگریز کی سینہ تیار ہے اور بی جی پی کے ہر وار کو سینے کے لیے بھی تیار ہے چلیے بڑھتے ہیں کروگلی بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگنی پتی یوجنہ کا آج بھی ہوا بھینکر ورود یوہوں نے جم کر کی ہنگناوے بازی آپ کو ہوتا دوستو اگنی پتی یوجنہ کا جم کر ہندامہ ہو رہا ہے اگنی پتی یوجنہ کو لے کر سرکار کے اوپر کئی سوال اٹھ رہا ہے یوہوں نے صاف کر دیا ہے کہ فیلال وہ مورچہ نکالیں گے اور اگنی پتی یوجنہ کو آگے لے کر جائیں گے آپ کو ہوتا دوستو یوہوں کو کہنا ہے کہ فیلال یوجنہ عام جنتا اور جو یوہ سپنا دیکھتے ہیں فوج میں جانے کا ان کے لئے خراب ہے جی ہے آپ کو بتا دیں اس میں صرف چار سال ہی دیے گا ہیں جبکہ دوستو اس کے بعد کیا کرے گا دیش کا ہی ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں کیا مہدی شرکار ان کو چپڑاسی کی نوکری دے گی ان کو بھی دور کیپر بنائی گی یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ کیلاش ویجیورگیا کے بیان کے بعد ہنگامہ مجھ گا ہے آپ سمجھئے عامد شاہ کا بیٹا بی سی سی آئی کا چیئرمن بنتا ہے لیکن عام جنتہ کا جو فوج سے نکال دیا جائے گا وہ دوستو آپ کیا بنے گا دور میکر یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے اس کو چپراسی بنا دیا جائے گا گیٹ پر کھڑا ہونے والا اور یہ چیزیں بی جے پی ہی کر سکتی ہے آپ سمجھئے عام جنتہ کے ساتھ اور فائدہ کراتی ہے اڈانی اور امبانی کا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوست اگلی جو بڑے خواہ نے گلٹا رہی کسان جو دوستو وہ یواؤں کے لیے جو یہاں پر پنچایت بھی لگائیں گے اور اس میں یواؤں کی بات بھی رکھیں گے دراصل آپ کو بتا دیں یواؤں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے کسان نیتہ راکیٹ ٹکٹ کا کہنا ہے کہ یواؤں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس چیز کو سین نہیں کیا جائے گا دیکھئے دوستو ایک بہت ہی پرانا شیر ہے وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے بار بار اس لیے آتا ہے کیونکہ رہا تندوری صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر ضد میں یہاں صرف ہمارا مکان تھڑے اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو میں کہ جو لوگ موڈی سرکار کو سپورٹ کیا کرتے تھے ابھی کچھ دن پہلے جو یواؤں سپورٹ کیا کرتے تھے آج ان کو پتا چل گیا کہ یہ سرکار نہ دوستو آپ سمجھے یواؤں کی ہے نہ عام جنتہ کی ہے دراصل یہ سرکار اڈانی اور امبانی کی ہے میں نے پہلی ایسی سرکار دیکھی بھائیا جو پورا کا پورا دیش اڈانی اور امبانی کو سوپ دینا چاہتی ہے تاکہ کل کو ہم بندھوا بن جائیں بندھوا بن جائیں اور انگریزوں کی طرح دوستو اڈانی اور امبانی ہم پہ راج کریں آپ گن لیجئے دوستو ایٹیل ووڈا فون کو بند کر کر موڈی سرکار جیو کو نمبر ون پہ لانا چاہتی ہے آج ایٹیل اور ووڈا فون دوستو جو دو سیم بچی ہے لے دے کر وہ گلے تک ڈوبی بھی ہیں قرضے میں اور یہ کس کے چلتے ہو رہا ہے موڈی سرکار کے چلتے ایسے پہلے دوستو جو سیموں کی کمپریاں تھی وہ بہت ساری تھی لیکن موڈی سرکار نے ایک ایک کبھٹا بٹھا دیا اب بس ووڈا فون اور ایٹیل نشانے پر ہے تاکہ یہاں پر بھی بس جیو ہی جیو رہ جائے اڈانی کی اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھئے جتنی بھی اون لائن شوپنگ ایپ ہے ان سب کی مصیبتیں بڑا دی نئی پولیسیز لاکر چاہے وہ فلپ کارٹ ہو چاہے ایمزون ہو چاہے سنیپ ڈیل ہو یا اور بھی تمام وہ اون لائن شوپنگ دوستو جس سے آپ کرتے ہو اور نمبر ون پر کس کو لانا چاہتے ہیں یہ جو ابھی جیو مارٹ کھلا ہے دوستو نیا نیا اون لائن شوپنگ مہا پر بھی اڈانی امبانی کو فٹ کرنا چاہتے ہیں کسانوں کی زمینیں خرید لی جاتی ہیں بڑے بڑے ان زمینوں پر ویار ہاؤس بنا دی جاتے ہیں غلے بھرنے کو آپ سمجھئے یاکن ہر جونل میں ہر جونل میں اڈانی اور امبانی کو فٹ کیا جا سکے تاکہ ایک دن ہمارا پورا دیش اڈانی اور امبانی کا حلام بن جائے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دستو گلی جو بڑے خواہ نکلگار آپ کو دان دستو پردان منطری نریند موڈی پر جم کر رہا وشکمار نے نکالے بھڑاس بتا دیا یوجنہ کو بیکار دسل دستو روشکمار صاحب نے بی جی پی پر نشانہ ساتھ دیا آپ کو بتا دے کل تمام لوگوں نے دستو اگنی پت یوجنہ کا فائدے گنواتے ہوئے کن لوگوں نے دستو بابا رام دیو نے رٹن تاٹا نے اور دستو کئی تمام بابا آشرم کے ہیں جنہوں نے بقاعدہ موڈی سرکار کی اس یوجنہ کو بہت اچھا بتایا اور جو ورود کر رہا ہے انہیں جہادی اور دیش ورودی بتا دیا اب بابا رام دیو کون ہے دوستو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی بابا رام دیو ہے جس کو پولیس نے رنگہ ہاتھ پکڑا تھا اور جو شلوار پہن کر بھاگا تھا یاد ہے نا آپ کو بھولنا مات لالا رام دیو اس کا اصلی نام بابا کہیں سے نہیں ہے دوسری بات دوستو رتن ٹا ٹا آگئے موڈی سرکار کی چاپلوسی کرنے کہ یہ جو اگلی پتی یوجنہ ہے تو بہت اچھی ہے اب آپ بتائیے جن لوگوں کو جانا ہے سینہ میں ان کو یہ یوجنہ اچھی نہیں لگ رہی ہے چار سال کی یوجنہ کا ہر کوئی ویروت کر رہا ہے لیکن موڈی سرکار کے چند چاٹوکار جو ہیں چاٹوکار اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہر معاملے میں ان کو کسی چیز کا گیان ہو نہ ہو لیکن ہر معاملے میں یہ اٹھ کر آ جاتے اب میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں بابا رام دیو کو کریشی قانون کا کیا گیان تھا جو وہ اپنی اپنی ترائے دے رہے تھے کریشی قانون تو بہت اچھا ہے اس سے کسانوں کا فائدے کیلئے لائے گیا ہے اور سارے تمام وہ لوگ جن کو کھیتی باڑی کی کوئی عقل ہی نہیں ہے سمجھ یہ 50% لوگ تو ایسے ہوں گے بولنے والے جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ کریشی قانون میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح تھا اس کے بعد اب اگنی پتی یوجنہ کو لے لیجیے دوستو ان لوگوں کو تو پتا بھی نہیں اس یوجنہ میں کیا فائدے اور کیا نقصان ہیں تو پھر یہ کیسے بتا سکتے ہیں جب یہ اس جونر میں ہیں ہی نہیں تو یہ اپنی ٹپڑیاں کیوں دے رہے ہیں لیکن دوستو کہتے ہیں نا چاٹوکار تھا بہت بری چیز ہوتی ہے اپنے فائدے کیلئے مودی سرکار کی چاٹوکار یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بہتا دستو کے لیے جو بڑے خبر نکل کاری جی ہے دوستو آپ کے طرح بھارتی جنتا پارٹی کی بڑھیں گی مشکلیں جی ہے دوستو نوپر شرما کی گرفتاری کو لے کر خاری دیشوں مچا بوال دوستو نا صرف خاری دیش بلکر انڈیا میں بھی ابھی بھی نوپر شرما کی گرفتاری کی مانگ چل رہی ہے آپ کو بتا دیں نوپر شرما کو دوستو اب دو دو جگہ کی پولیس ڈھونٹی پھر رہی ہے ایک تو پشم منگال کی اور دوستو دوسری مہاراج کی لیکن نوپر شرما کا کوئی اتا پتا نہیں ہے سب جانتے دوستو کہ نوپر شرما کو سیکیورٹی دی گئی تھی سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ کیا نوپر شرما غائب ہو گئی ہے یہ کسی نے سوال نہیں پوچھا نوپر شرما دوستو انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے اور یقین مانیے بی جی پی نے اس کو سیکیورٹی دے رکھی تھی بی جی پی اچھے سے جانتی ہے کہ نوپر شرما کہاں گئی ہے اور وہ کہاں چھپی ہے لیکن کوئی بتاے گا نہیں دراصل کہ نوپر شرما کہاں ہیں آپ سب جانتے ہیں دوستو کہ نوپر شرما کو لے کر جو باتیں ہو رہیں گے اور جو باتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں نوپر شرما کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے لیے کی جاتی ہے بھئیہ کیونکہ نوپر شرما کے بارے میں جو چیزیں نکل کر سامنے آتی وہ آپ بھی دیکھتے ہیں دوستو لیکن ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ نوپر شرما بی جی پی کے لیے دوستو آپ سمجھئے جس طریقے کے کام کر رہی ہیں اس کو لے کر یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ بھارتی جنتا باتیں نوپر شرما جیسے لوگ کو بڑاوہ دیتی ہے جو لوگ ہیٹ سپیچ دیتے ہیں جو لوگ دوسروں کے دھرم کا مزاق اڑاتے ہیں یا پھر دوسروں کے دھرم کے بارے میں ویوازے ٹپڑیاں دیتے ہیں ان لوگوں پر بہت مہربان ہوتی ہے سبت پاترہ جی شنکر اور دوستو ساکشی مہاراج پرگیا تھاکور اور تمام وہ بی جی پی کے نیتا جن کے موں سے ہمیشہ مسلموں کے لیے غلط شبد ہی نکلتے ہیں مسلم سمودائے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اوپر سے آپ دیکھئے کہ بے غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دھرم میں انتر نہیں رکھتے ہماری راجنیتی بہت اچھی ہے ہم کسی غلط کاروائی نہیں کرتے وہ تو دیکھی رہا ہے کس طریقے کی کاروائیاں ہو رہی ہیں غلط ہو رہی ہیں یا صحیح ہو رہی ہیں یہ بھی دیکھ رہا ہے تو کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی اس سچ کو ایکسپٹ کرنا سیکھ لیں فیلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کریں پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو